آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کاجو کی انڈرسٹنگ سی تھوڑی سی ہسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے زبردست سے فوائد یہ فروٹ بھی ہے اور ایک جب ڈرائی ہو جاتا ہے تو ڈرائی فروٹ کی صورت میں ہم اسے کھاتے ہیں اور اس کے ایسے فوائد ہیں جنہیں جان کر آپ یقیناً حیران ہوں گے تو یہ تقریباً 1558 میں برازیلین جو یورپین تھے انہوں نے کاجو دریافت کیے تھے اس کی شکل اور صورت اور اس کی سکین کو دیکھ کے انہیں یہ لگا کہ شاید یہ کھانے کے قابل چیز نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے اس سے اگنور کیا اگزیکٹلی تو نہیں پتا کہ کس طرح سے اسے کھانا سٹارٹ کیا لیکن کہا یہ ہی جاتا ہے کہ بندر جو تھے انہوں نے اسے جو ہے وہ کھانا شروع کیا اور اس کے اندر سے اس کے نٹس کو نکال کے تو انہوں نے اسے کھانا شروع کیا اور وہ اسے بہت شوق سے کھاتے تھے تو وہ سبتہ ہے وہاں سے پھر انسان بھی انسپائر ہوئے ہو اور انہوں نے بھی پھر اس کی نہیں سمجھا کہ یہ کھانے کے چیز اور اسے پھر ٹرائے کیا اور آہستہ آہستہ یہ چیز جو تھی یہ ہماری خوراک کا جو ہے وہ حصہ بن گئی بہرحال انڈیا برازیل فلاپین میں کاجو جو ہے اب تو بہت زیادہ مقدار میں کاشت کیے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں جو ہے یہ بہت پسند کیے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں یہ نیچر کا ایک بہت ہی بڑا گفٹ ہے ہمارے لیے کیونکہ اس میں ایسا فیٹ پایا جاتا ہے جو ہمارے انسانی جو ٹیمپریچر ہے ہماری باڈی کا اس پہ یہ جمتا نہیں ہے اس میں ایسے فیٹس پائے جاتے ہیں جو ہماری باڈی میں جو ہے وہ ابزورب ہو جاتے ہیں وائٹامن کے کا ایک بہت ہی اچھا سورس ہے کاجو جو ہیں وہ ایک طرح سے کولیسٹرول فری ہوتے ہیں کیونکہ ان میں بیٹ کولیسٹرول جو ہے وہ نہیں پایا جاتا بیٹ کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سوڈیم جو ہے وہ بھی نہیں پایا جاتا وزن کم کرنے میں یہ بہت ہی ہیلپفل ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ڈائیٹری فائبر جو ہے اور پروٹینز جو ہیں وہ بھی اچھی خاصی مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ ہمارے میٹابولیزم کو ایکٹیف کرتے ہیں اور جو ایک طرح سے ہماری جتنی بھی ہم نے کیلوریز انٹیک کی ہوتی ہیں انہیں برن کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس جو ہیں وہ ریگولر بیسیز پہ مناسب مقدار میں کاجو کھا کر اپنے بلڈ پریشر کو جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ زیابیتس کے مریض جو ہیں یہ ان کے لئے بھی بہت اچھی ہوتے ہیں اس میں ایسی اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون میں انسولین کو جو انسولین ہوتی ہے اس کو ہمارے جو بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان میں ابزورب کرنے میں بہت ہی ہیلپفل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کاجو میں ایسے ایکٹیو کمپاؤنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو شوگر لیول کو بڑھنے سے روکتے ہیں اور کاجو میں موجود پوٹاشیم جسم میں موجود شکر کی جو سطح ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنے میں بہت ہی ہیلپفل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنانے کے لئے بھی یہ بہت بہترین ہوتے ہیں اور وہ لوگ جنہیں نین نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے یا ڈپریشن کی وجہ سے نین نہیں آتی تو یہ اس کے لئے بھی بہت ہی فائدہ مند ہیں جیلد اور بالوں کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں سکن میں گلو آتا ہے انہیں کھانے سے اور بال جو ہوتے ہیں ہیر فائل کافی حد تک کنسل کنٹرول ہوتا ہے اور بال جو وہ گھنے ہو جاتے ہیں اور سٹرونگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جس طرح سے بلڈ پریشر جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ہلپ کرتے ہیں وینز میں بیڈ کلسٹرول جو ہے اسے کم کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہارٹ اٹیک کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں ایک آپ کے ساتھ میں ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں جس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اگر آپ صبح نہارمو شہد کے ساتھ کاجو کھاتے ہیں تو یہ بھولنے کی بیماری کو ختم کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ جات داشت ہماری سے ٹرونگ ہوتی ہے نیچر میں موجود یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا ہوا بہت ہی اچھا گفٹ ہے جس میں بہت سارے فوائد پائے جاتے ہیں لیکن کوئی بھی چیز اگر ہم اس کا استعمال حد سے زیادہ کرتے ہیں تو وہ چیز ہمارے لئے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی